دوستو پروڈ آئل کا یہ 50 من کا چارٹ کل کا چارٹ ہے یہ آج کا چارٹ نہیں ہے آج کا چارٹ یہاں سے شروع ہوتا ہے لیکن کل جو ہم نے انیلیسز کیا تھا اور اس وقت میں نے آپ کو بول دیا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے فبنوں سے ریٹرسمنٹ نکالا تھا اور میں نے بول دیا تھا کہ اس کے اوپر نہیں جائے گا یہاں سے شاید نیچے آ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ایک بائنگ کا سگنل دے سکتے ہیں پھر ہم اس میں انٹری کریں گے لیکن اس کے بعد تھوڑا سا اوپر گیا ہے پھر نیچے پھر اوپر گیا ہے لیکن جو ہم نے بولا تھا بلکل وہی ہوا وہاں سے کمپلیٹ اچھے سیلنگ ہوئی اور اس کے بعد یہاں پہ ہمیں ایک سگنل ملا بائنگ کا اس کے بعد ہم نے اس میں بائنگ کیا اور بلکل کب رات کو ساڑھے نو دس بجے کے بعد اب یہ سگنل ملنے کے بعد بھی کیا ہم نے انٹری کیا اس میں نہیں کیا ہم نے اسے ریٹرسٹ ہونے دیا کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے خیال میں ایسا تھا کہ وہ شاید یہاں تک آ سکے یہ جو لیول ہے ہمارا 0.382% مطلب 38.20% تک آ سکے ایسا مجھے لگ رہا تھا تو پھر میں نے اس میں انٹری نہیں لیا لیکن جب یہاں پہ ایک مارننگ سٹار کینڈل پیٹن بنا ہے اس کے بننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ شاید وہ یہاں تک نہیں آئے گا یہی سے اوپر چلا جائے گا اور جب یہاں سے ریٹرسٹ کر کے اوپر جائے گا تو یہ مارننگ سٹار کینڈل پیٹن کا جو لو تھا وہ میرے لئے سٹاپ لاز بن گیا اور جیسے یہاں پہ ایک گرین کینڈل بنی 6841 پہ اس گرین کینڈل کے بعد اب میں نے یہاں پہ اور ایک چیز ڈھونٹ کے نکالی کل وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا اور وہ چیز بتائیں گے دیکھو آج کے ویڈیو میں بینک نفٹی نفٹی پہ جادہ امپورٹنس اس لیے نہیں دے رہا ہوں کیونکہ یہ جو کروڑا ہے وہ لائیو ہے اور ہمارا جو چینل ہے وہ ایجیگرشن پر فس لیے بنایا گیا ہے جہاں پہ میں آپ کو کس طرح کیسے انیلیسز کرنا چاہیے یہ بتا دے رہا ہوں تو بینک نفٹی اور نفٹی میں کل کیا ہوگا یا پھر آج کیا ہوا ہے اس سے زیادہ امپورٹنس یہ ہوتا ہے کہ کروڑایل میں ابھی کیا چل رہا ہے اور اس کے بیسز پہ ہم کس طرح سے انیلیسز کر سکتے تو ہم وہاں پر بھی جائیں گے لیکن وہاں پہ ایک شورٹ ٹرم انیلیسز کریں گے لیکن یہاں پہ زیادہ وقت دیں گے کہ یہ کافی زیادہ کام کی چیز ہے آپ کے لئے تو زیادہ میں ہوں سری شیل اور آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کی اپنی یوٹیوب چینل پریڈ بیت اٹیٹویڈ میں تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یہاں پہ ایک شاید پول بنا رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ یہاں ایک اس طریقے کے پول بنا دیا اور یہاں پہ ایک فلیگ بھی بنایا اور ایک پول بھی بنایا تو یہ ہو گیا فلیگ جو بنایا اور یہاں پہ ایک پول بنا دیا تو اب اس پول کا بریک آؤٹ اس کینڈل میں ہوا تو ہم نے اس کینڈل میں انٹریک کر لی 6841 پہ اور ٹارگٹ اس پول کے بیسز پہ نکالے تھے جو سمتنگ آ رہے تھے 6950 تو ہم نے 6950 کے وے اوپر ٹارگٹ لگا دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی جن سبح ہی وہ ٹارگٹ اچھو اور وہاں سے بھی مارکٹ اپر کے پر چلے اب بلکل کل کی طرح یہاں پہ سیم سیچویشن ہو رہی ہے یہاں سے یہاں تک سمجھ لیا کہ یہاں پول بن گیا ہے تو اس بریک آؤٹ سے یہاں تک ایک پول بن جکا ہے لیکن کیا اب 혀کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یا پھر نہیں ہو گیا یہ کیسے جاننا ہے ہرہ کمپلیٹ ہوا ہے یا پھر نہیں ہوا ہے یہ کیسے جان ہو گئے تو ابھی پھرerek کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ابھی بہت سارے لوگ ایسے سوش رہا ہو گئے کہ یہاں سے ہم انٹری کر لیں گے یہاں سے بائنگ کر لیں گے دیکھو کنفرمیشن ملنا چاہیے دوستو ایسے ہی بائنگ کر کے کیا پائلا ہے ابھی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نا کی ایم ایس ایڈی کو ٹھیک ہے ابھی ایم ایس ایڈی جب اوپر کے سر پہ جائے گا اوکے جیسے کہ یہاں پہ کراسور ہوگا نا اچھا خاصا تب ہی ہم اس میں انٹری کریں گے ابھی تک نہیں کریں گے جند باجی نہیں کریں گے اوکے تو یہاں پہ ابھی تھوڑا جب سے وایٹ کریں گے اور جیسے یہاں سے ہمیں اچھا سگنیل ملے گا کیا تو ہم اس میں انٹری کریں گے تب تک نہیں انٹری کریں گے تو یہاں پر ایک بار وہ ہی پیٹن بن چکا ہے flag and pole کا اور جیسے ہی اس میں ہمیں کوئی انٹری ملے ہم اس میں انٹری کر لیں گے اوکے ساتھے تھوڑہ بینک نفٹی نفٹی کو دیکھیں گے تاہری میک نفٹی نفٹی میں دیکھیں فیر ایک بار یہاں پہ بائنگ آگیا اور یہاں پہ ابھی سیلنگ ہونے کے بھی چانسے مجھے زیادہ لگ رہا ہے بینک نفٹی کو اگر دیکھیں تو دوستو یہاں پہ ہیڈن شولٹر بنانے کے بعد اوپر جانا چاہیے تھا پھر نیچے آیا یہاں سے نیچے اب یہ کافی کنفیزن سیچویشن بنانا ہے بینک نفٹی اب میں آپ کو یہاں پہ اور ایک سیچویشن بتاتا ہوں کیونکہ اگر سمجھو کل اس لیول کو اس لیول کا بریک آؤٹ ہمیں ملتا ہے یہاں پر دیکھنا یہاں پہ گیا اور یہاں سے نیچے آ کر پھر اسے اس طریقے سے بریک کرے گا نا تو یہ ایک کپن ہینڈل پیٹن بن گیا تو یہ اچھے گھاسی اوپر کے سائٹ پہ ہمیں دیزل دے گا کل مطلب منڈ تو منڈ کے دن اگر سمجھو اوپر نہیں گیا لیکن یہاں پہ تنسولید کیا تو ٹوزڈے کے دن تو آپ کو اوپر کے سائٹ پہ بریک آؤٹ مل سکتا ہے تو وہ بھی ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے روسی صاحب سے ہم ٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے پھر اب یہاں پہ نفٹی نفٹی میں تو میں نے آپ کو بولی دیا تھا نفٹی میں یہ کافی امپورٹنٹ لیول آگیا ہے یہ جو لیول تھا نا یہ جو کینڈل کے بارے میں میں نے آپ کو کل بول دیا تھا نا یہ ایک سٹاپ لاؤس ہنٹنگ کینڈل بنا دیا نفٹی نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے مارکٹ نہیں جائے گا یہ کل کا ویڈیو میں پول دیا آپ کو اور آپ نے کل کا ویڈیو نہیں دیکھا تو دیکھنا بہت زیادہ نالیجیبل ویڈیو تھی وہ کل کی ٹھیک ہے آج کے لئے انیلسی سولی اس میں میں نے آپ کو کل کلیر لی نفٹی کے 3 to 4 پوائنٹس بتایا تھے جہاں پر نفٹی نے سپورٹ لیا تھا تو یہ اس کے لئے یہ کافی امپورٹن سپورٹ لیول تھا اور اس سپورٹ لیول پیانے کے بعد یہاں پہ ایک اچھے پاس سٹاپ لاؤس ہنٹنگ کینڈل بھی رکھایا نا ہیمر تو اس کے بعد میں نے آپ کو کلیر بول دیا تھا کہ نفٹی میں بائنگ ہوگی اور آپ کو بائنگ دیکھتی تھا بائنگ سیڈ پہ جا سکتے ہو دیکھو کنٹینوس لیس ٹیٹ بائنگ ملا ہے نفٹی میں دیکھ رہے ہیں نا آپ لو تو ابھی ایک چلی یہاں پہ کیا ہوتا ہے نا کہ اب اوپر جانے کے بعد تھوڑا بہت ریٹرسمنٹ بھی کریں نا اور اوپر جہا رہا ہے تو پھر بھی آپ نفٹی میں بائنگ سیڈ پہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ نفٹی کا پوزیشن جو ہے نا کمپلیٹ کمپلیٹ لیپ بلکل ابھی اس نے کیا کیا ہے کہ جب اوپر جائے گا ہے اور مجھے آسا لگ رہا ہے کہ بائنگ سیڈ کی طرف اس کا ٹرینڈ اپ ٹرینڈ شروع ہو سکتا ہے تو تھوڑا بہت ریٹرسمنٹ ہوگا نیچے آئے گا نیچے آنے کے بعد جب اوپر جائے گا تب اس میں آپ اینٹر کر سکتے ہیں لیکن ویتاوٹ سٹاپلوس بلکل انٹر نہیں کرنا اب یہاں پہ سب سے ایمپورٹن چیز دیکھئے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ونڈے میں بھی لیکے جاؤں گا برلہ صورت اب آپ لوگ سوچ رو ہوں کہ آپ ہمیشہ برلہ صورت کے بارمی اس لئے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں اور میں اس میں سٹڈی بھی کرتا ہوں لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ آپ بھی اسی میں کریں that's just for knowledge purpose اکے لیکن یہاں پر میں چارٹ بھی نکالتے رہتا ہوں تو اس طرح سے یہاں پہ ابھی تو کافی سڈنلی زیادہ بائن شالو ہے یہاں پہ تو بہت سارے لوگوں کو میں نے 325 پہ بول دیا تھا کہ یہ بہت اچھا سٹاک ہے اس میں بائک کر سکتے ہو تو جنہوں نے بھی اس وقت کیا ہے تو ان کو میں نے 400 پہ بھی exit بھی کروا دیا تھا لیکن میں ابھی بھی اس سٹاک میں بنا ہوں میں نے exit نہیں کیا ہے میرے کچھ criteriaز ہیں exit کے جب وہ complete ہوں گے fulfill ہوں گے تب ہی اسی وقت میں اس میں exit کروں گا اب بھی کے لئے تو میں اس میں بنا رہا ہوں ویکلے میں جا کے اس چارٹ کو دیکھیں گے تو دیکھو آپ کتنی زیادہ بائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو completely بائیں گے weekly میں اس ویک میں کافی زیادہ بڑھ چکا ہے تو جب میرا criteria complete ہوگا اور جب میں اس میں سے exit کروں گا تو میں آپ سبھی کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ میں نے کیوں اس میں سے exit کیا جب وہ criteria complete ہوگا اس پر بھی ویڈیو بناوں گا یہ اچھا سٹاک ہے اور بھی اس میں potential کافی زیادہ ہے لیکن یہ آپ کو recommend نہیں کر رہا ہوں یہ صرف educational purpose کے لئے میں بتا رہا ہوں آپ سبھی سے تو کروڑا ایل میں ہم آ چکے ہیں کروڑا ایل میں ایک بات جاتے جاتے دیکھیں گے کیا ہوا ہے کیا breakout ہمیں ملا بھی ہے یا پھر نہیں ملا ہے اوکے اگر ملا ہے دیکھو اب یہ جو کینڈل نا اس نے اس کا breakout کر دیا لیکن friends لیکن سب سے important چیز جو ہمیں دھیان میں رکھنی چھئی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی بھی یہ جو چالو کینڈ دینا اس کو close ہونے دینا ہے ابھی 3 منٹ ہے واقعی 3 منٹ میں اگر یہ close کرے گی اور اس کو اگر نیکس کینڈل اچھے ملتی ہے تب ہی اس میں انتری کرنا ہے تب تک انتری نہیں کرنا ہے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی جلدی اس طرقے کے اچھو اور informative وڈے کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی اگر یہ وڈے آپ کو اچھا لگا ہے informative لگا ہے تو پلیز ہمارے جنہ کو like کرنا share کرنا subscribe کرنا اس طرقے کے اچھو اور informative وڈے کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی تک تک لئے ڈیچی جاندو thank you very much bye bye دوستو موسیقی